کتنا آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ سائیڈ میچز ہیں یا انگلینڈ کی سیریز آ گئی ہے یہ ایک طرح سے بلیسنگ انڈسگائز بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کی کمزوریاں ہیں اس کو آپ دور کر سکتے ہیں لیکن ہمیں نظر کبھی نہیں آیا کہ ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ دور کی گئی ہوں کوچنگ سٹاف کی وجہ سے کتنا سمجھتے ہیں کہ بالنگ کا آؤٹ آف فارم ہونا کیا یہ تو نہیں ہے کہ ایک ریدم تھا کہ شداب خان جو ہے وہ بیچ میں آئے گا آورز بھی کرے گا وکٹس بھی لے گا اور انڈ پر یا درمیان میں جا کے سکور بھی کر دے گا تو ایک ریدم ڈسٹراب ہوئا ہے اور وہ ریدم واپس آئے گا آپ کی آنے سے میرے خیال سے میرے نہیں جیسے شیب بھئی ہیں حفیظ بھئی ہیں ہمیں تین چار آمیر بھئی ہیں ایسی سوچیشن ملی ہیں کہ وہ نہیں کھیرے تو مطلب آپ چار مین پلیئر آپ کی ٹیم میں نہ کھیرے ہیں تو مشکل تو ہوتا ہے لیکن جس طرح کی پرفارمنس ہے نو ڈاؤٹ بولنگ ویسی پرفارمنس نہیں کر رہی لیکن آزربائی سارے کوچس بولر پہ بہت زیادہ میند کرتے ہیں اور آپ ہماری دیکھ رہے ہیں دوسری ٹیموں کے بھی آج کل تو پارس کو 3.50 بھی نہیں اور انگلینڈ کی کنڈیشن میں تو آپ کو وکٹس لینی بڑھتی ہیں تو سکور تو ہوتا ہے لیکن ابھی ویسے ریدم میں نہیں ہے بولر لیکن سیریز اور ورلڈ کپ کیونکہ پریشر الگ ہوتا ہے تو دیکھیں انشاءاللہ ورلڈ کپ میں اچھا کریں شاہدہ آپ ابھی لیٹ جا رہے ہیں تو وہاں پہ کلامیٹرائز ہونے میں کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو وقت لگے گا کیونکہ باقی پلیئر تو وہاں پہ پہلے جا کے وہاں پہ میچیں بھی کھیل چکے ہیں تو اس سوالے سے کیا آپ کو کوئی دفیکنٹیز آئیں گی کیا ابھی آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ فیزیکلی فیٹ ہونے کے ساتھ جی بلکل پچھلے تین سال سے ریگولر ہم ادھر جا کے کھیل رہے ہیں تو اتنا مشکل نہیں ہوگا جا کے آپ تھوڑا ریدم میں آنا پڑتا ہے باقی تو مینٹری آپ پر پیار ہوتے ہیں تو کوشی کروں گا جا کے جلدی کنڈیشن سے ہم آنے پینڈی ریجن پینڈی ریجن جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں سے ان گراؤنڈ سے آپ نے اپنی کرکٹ شروع کی تو جب آپ پہ یہ چھوڑا سا پیریڈ آیا فیملی تو تھی تھی ریجن کا گیا گردار تھا جو آپ کے کوچ ہیں جن کو آپ اپنے منٹور بھی کہتے ہیں سبی ازر صاحب انہوں نے کتنا آپ کے ساتھ کتنا آپ کے ساتھ انٹریکشن رہا کتنا ان کا رول رہا ہے سارے پیریڈ میں یہ جو ایک ڈیرڈ مینے کا پیریڈ بلکل پورے پینڈی کے جتنے بھی کوچے سے کلا پریزیڈنٹ اور ہمارے پینڈی کے سبی بھائی ہیں جس طرح تو بہت زیادہ سپورٹ کیا کیونکہ یہ ٹاف ٹائم ہوتا ہے تو اس میں سپورٹ ہی چاہیے ہوتی ہے تو میرے جو پینڈی کے سارے کوچز تھے کلپ پریزیڈنٹ تھے اور اب سبی بھائی انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تو ان کا شکر گزار ہوں کہ اس اتنے ٹاف ٹائم پر مجھے سپورٹ کیا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے دیکھا پاکستان کی بالنگ جو ہے جو انگلینڈ کی وٹوں کے اوپر یا اس کے کنڈیشن میں جو ہے وہ اتنے بلوٹ نہیں ہو رہی اور پاکستان کے خلاف تقریبا سکور بن رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے دوران کوئی ایسی آپ کے پاس ٹیکنیک ہے کہ آپ سکور کو روک سکیں یا کچھ ہے تاکہ سکور رکے اور وکٹیں حاصل کرسے گئے کوئی ایسا آپ کے ذہن میں ہے کوئی پاکستان کی ٹیم جو ہے اس وقت جو بڑے مارجنل کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ان کو ٹھری فٹی پلس سکور ہو رہا ہے جی بالکل جیسے کہ آپ ٹھری فٹی کب ہو رہے ہیں تو میرے خیال سے وکٹس نہیں لے رہے تو وکٹس اگر آپ نیو بہت سے وکٹس لیں اور مینلی آج کل کی جو کرکٹ ہے اس میں میٹل دور میں وکٹس لینا ضروری ہے کیونکہ آج کل کی ایسی کرکٹ ہے کہ اگر آپ کو وکٹس نہیں لیتے آخری دس سور میں آپ کو ڈیٹھ سو رنس بھی ہو سکتے ہیں تو کوشک یہی ہوتی ہے کہ وکٹس لیں نیو بول سے اور پھر میڈل آور میں تو انشاءاللہ ابھی تو یہ سیریز ہے سیریز اور ورلڈ کا پریشر الگ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آگے جو اگلے دو میچز رہتے ہیں انشاءاللہ بالر بانس بک کریں اب میڈل کا کہہ رہے ہیں آپ فرنٹ نہیں چاہیے ہوتے جیسے وسیم اکرم ہوتا تھا بکار ہوتا تھا شویب ہوتا تھا کہ آمیر نے یہ جیسے چیمپنس ٹروفی کا فائنل تھا جنیت تھا جب تک آپ اوپر سے وکٹے نہیں لیں گے تو نیچے جا کے وکٹے کیسے لیں گے نہیں میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں پہلے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاور پلے میں آؤٹ کریں اگر پاور پلے میں آؤٹ نہیں ہوتے تو آپ کے دس سے چالیس آور تک تیس آور بنتے ہیں تو اس میڈل آور میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میڈل آور میں زیادہ زیادہ وہاں آؤٹ کریں گے کیونکہ اگر آپ وہاں آؤٹ نہیں ہوتے تو چالی سے پچاس آور میں آپ کو بہت پٹائی دیں شکریہ آپ کو میسیج کو جنرکی فرم کے نام کیا آپ کو ہیپٹائٹر سی کا جو نمینو ٹیسٹ لیا گیا ہے وہ آنکہ پی سی بی کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے آپ نے ٹیسٹ کروان ہوتا ہے ان سے علاج کروان ہوتا ہے تو سننے میں یہ آیا تھا کہ آپ نے اس کے علاوہ کسی اور ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا اپنے داندوں کا تو اس وجہ سے یہ جو ہیپٹائٹر سی کے جو نہیں یہ فیک نہیں اسی پتہ نہیں مجھے خود نہیں پتا چلا کہ یہ ڈینٹس والی کیا بات یہ سب فیک تھی شکریہ بہت دعائیں کی آپ کے لئے کیا میسیج دیں گے اور ابھی بھی رمضان میں آپ کو ماشاءاللہ تعطیب خاص رحمتوں سے برکتوں سے آپ واپس آئیں بلکل میں خیال سے شکر گزار ہوں ان سب کا جنہوں نے میلے دعائیں کی اور امید کرتا ہوں کہ وہ آگے بھی اسی طرح میلے دعائیں کر دیں گے میلے نہیں پوری ٹیم کے لئے کیونکہ رمضان کا بابرکت مہین ہے تو ہماری دعائیں کرے ہیں ہمارے پی ایم عمران خان کے بھی فیوری ٹو اٹرم کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہماری نظر تو نہیں لگ گئی اس بیان سے نہیں نہیں ایسی تو بات یہ بس یہ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا تو ہو گیا بہت شکریہ شاہد بہت شکریہ